اسلام علیکم کیا آپ اپنے ایک ہینڈ ووچ سے پورا سال نکال سکتے ہیں وہ بھی جو آپ کو ہینڈ لائٹننگ دے اگر نہیں تو میری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پلیز دو ووچھ اٹ سب سے پہلے آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک گلاس جو ہے وہ ووٹر ڈال لیں راؤنڈ اباؤٹ ہوگا 50 ایمل کے قریب ہو جائے گا اس کو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا لپوم کر لینا ہے آنچ جو ہے وہ ہلکی رکھیے گا اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے وہ لکریش روٹ کا جو ایکسٹریکٹ وہ ڈالنا ہے یہ لکریش روٹ جو ہے اس کو میں نے پہلے گرائنڈ کیا تھا اور اس کا میں نے پاؤنڈ جو تھا وہ سٹرین کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ جو اس کا ریزیڈیو بڑھ جاتا ہے جیسے اس کے تھرڈ سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ لکڑی کی طرح ہوتی ہے تو اس کا ایک پاؤنڈر الگ ہو جاتا ہے اور یہ والا ایکسٹریکٹ الگ ہو جاتا ہے وہ جو پاؤڈر ہے وہ میں اس کو فیس کے ڈی آئی وائی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارش ہے فرد فیس اور اس کو میں جسٹ ایزر ٹونک بنانے کے لئے یوز کرتی ہوں یہ آپ نے دیکھا اس میں جسٹ ٹو ہم نے یہ آپ کہلیں کہ فل آف سپونز ڈالنے ہم نے ایک گلاس ووٹر جو کہ اراؤنڈ 50 ام ملیتا ہے اب اس کو آپ نے بوائل ہونے لئے رکھتے ہیں لکریش روٹ آپ کو پتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری جو کہ آپ کو پتا ہے آپ کی سکن پہ اگر فری ریڈیکلز ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو اکنی بھی بنتی ہے اور سکن لائٹننگ جو آپ کے سٹین ہوا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فرسٹ لیئر پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے لئے لکریش روٹ سب سے بیسٹ ہے جو آپ کو ریڈنس ہوتی ہے فیس پہ اس میں بھی لکریش روٹ بہت اچھی ہے آپ کو اکنی کی وجہ سے اگر ریڈنس ہے اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکن برائٹننگ بلہمشیز انٹی اوکسیڈن پروپٹیز باقی یہ جو باقی چیزیں وہ آپ اگر اس کو اورالی کنزیوم کرتے ہیں پیتے ہیں اس کو کعوے کے طور پر پھر آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ایس فور یوں نو سکن ٹریٹمنٹ آم لکریش روٹ بیسٹ ہے مطلب جتے بھی درمیٹولوجیسٹ ہے میرے خیال میں اور جتنے بھی کاسمیٹک برینڈز ہیں دیکریش روٹ ست سے زیادہ سیفیسٹ اور ایزیسٹ وے آپ کا اگر ڈی آئی وائی میں آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بوائل کر لینا ہے ہم نے تو بوائلنگ آلموسٹ ہو گئی ہے اس کو ایک سے دو بار آپ نے بوائل کر لیا اس کو اچھے سے مکس کریں میں پین آپ اس کو بڑا بڑا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوائیڈ ہے اسے بعد آپ نے اس میں یہ گلیسرین آپ نے اس میں یوز کرنا ہے گلیسرین اس لیے کہ اگر آپ اپنے ہینڈ واش مطلب جو فاؤز وائیبز ہیں ان کے تو وہ ہینڈز میں بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہوگی تو گلیسرین آپ کی رفاس لہر ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس ملازمی گلیسرین اپنے ہینڈ واش میں تو یہ آپ کی رفاس لے رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی ٹین میں بھی رموو کرتی ہے اور موسٹرائز بھی رکھتی ہے جس کی وجہ سے انٹی ایجنگ بھی آپ کو ہینڈز آپ کی انٹی ایجنگ بھی رہتے ہیں اس کے بعد میں اس میں یہ جو لیکویڈ ہینڈ واش ہے یہ اگر آپ کو لیکویڈ ہینڈ واش نہیں ہے تو آپ اس میں ملٹ کر کے اس کے بھی دو سے تین سپونس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو تین سپونس سے زیادہ کنسسٹنسی چاہیے تھوڑا زیادہ فومی چاہیے تو آپ اس میں چارل یوز کر لیں اگر مجھے مجھے مائل سا ہینڈ واش اچھا لگتا ہے جو کہ میرے لئے بیسٹ ہے کیونکہ ایک طور نیریشمنٹ ہاتھی اور زیادہ یہ بھی فیلنز نہیں ہوتی کہ وہ سٹرپاوے کر رہا ہے یا روز وارٹر وہ اس میں ٹوٹلی اپشنل ہے آپ اس میں ایک سپون ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرتے ہیں باقی یہ ہینڈ واش تقریباً میرا ایک سے ڈیڑھ منتھ چل جاتا ہے اور جو لیکویڈ ہینڈ واش میں نے بائی کیا ہوا ہے وہ تقریباً تین سو امل کا ہے جو کہ مجھے ایک سال سے اوپر ارسا ہو گیا اس کو یوز کرتے ہو گیا اور سٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی کونٹیٹی ابھی اس میں باقی ہے باقی یہ کیر کا جو ہے ایک ری یوزیبل آپ کنٹینر کیسے تیں اس میں میں اس کو پور کرتی ہوں کیونکہ یہ پمپ ہے تو ایزیلی وہ یوز کرنے میں تینشن ہی دیتا مجھے تو یہ اچھا خاصا ایک ایک امانٹ آپ کا جو ہے وہ ہینڈ واش بنجت ہے پلس یہ مائلد ہے سکن لائٹننگ دے رہا ہے آپ کے ہینڈس کو انٹی ایجنگ بھی ہے اس سے زیادہ میرے خیال میں ایک ہینڈ واش میں قوالیٹیز ہوتی ہی نہیں ہیں جو کہ آپ باہر سے بائے کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اگر لگا ہوگا ہے تو تینک یو فرد واشنگ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ